موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاسر ٹی وی اور عالمی خبرنامہ میں آپ سبھی کا خیر مغتم ہے میں ہوں ناظرین سب سے پہلے نظر ہیلائنز پر غصہ میں خیمہ بستی پہ اسرائیلی حملے مزید چاریس فلسطینی شہید اسرائیل کی اندہدود ممباری سے لاکھوں افراد بے کر ہم نے حماس کارکنوں کو بنایا نشانہ اسرائیل کا بے بنیاد دعوی حماس نے اسرائیلی دعوی کی مکمل تردید کر دی کہا نشانہ بنائے کے علاقے میں اس کا کوئی رکن موجود نہیں تھا ریاض میں خلیج تعاون کانسل ہندوستان کے درمیان اسرائیلیڈک ڈائلوگ کے لئے مشترے کا وزارت اجلاس مستغبی کی ترقیق کے لئے پرعظ مراستے بنانے پر دیا گیا زور سلامتی کانسل میں اصلاحات ہے ضروری ہندوستان نے دیا زور مزید حقیقی نمائندوں کی شمولیت کا کیا مطالبہ اور جوہی معاہدے کو بحال کرنے کے اسی فارتی مواقع تحال موجود ہیں ایرانی وزارت خاجہ کا بیان ریلائنز آپ نے دیکھیں پیش خبروں کی تفصیل غزہ میں خیمہ بستی پر اسرائیلی حملے میں مزید چالیس فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج نے اب کی بار غزہ کے المواسی کیمپ کو نشانہ بنایا اور اسی کے نتیجے میں مزید چالیس فلسطینی شہید اور ساٹھ زقمی ہو گئے خیمہ بستی میں اسرائیلی بمباری کے دوان وزنی بموں کی استعمال سے محفوظ خرار دیئے گئے المواسی کیمپ میں تیس فٹ گہرے گڑے پڑ گئے جس سے لاشوں کی تلاش میں مشکلات کا سامنا ہے ادھا اسرائیلی فوج نے پولیو مہمد کے لیے شمالی غزہ جانے والے یو این عملے کو حراست میں لے لیا اور عملے کی گاریوں کو بلڈوزروں سے نخصان پہنچایا اسرائیلی حملوں میں شہید اور زقمی ہو جانے والوں میں نصر سے دائے تعداد صرف بچوں خواتین پر مشتملے وزنے کے غزہ پر اسرائیل کی اندادن بمباری سے سات اکٹوبر سے لے کر تاہا لاکھوں افراد بے گھر ہو کر کیمپوں میں گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں تو کیمپوں پر بھی اب اسرائیلی بمباری جاری ہے ادھا اسرائیل کا دعویٰ کی نشانہ بننے والے حماس کے ناصر تھے جو اسرائیلی فوج کے قلاف کاروائیوں کی منصوبندی کر رہے تھے حماس نے اسرائی دعویٰ کی مکمل تعدید کر دی اور زور دیا کہ نشانہ بنائے گئے علاقے میں اس کا کوئی رکن موجود نہیں تھا واضح رہے کہ غزہ پٹی میں کئی مہاں سے اسرائیلی فوجی کاروائی جاری ہے حماس اور اسرائیل کے دمیان جنگ بندیوں خیدیوں کے تبادلے کے مہایدے کیلئے جائی کوششیں ابھی تک کامیاب نہ ہو سکی ہیں روسی وزیر خاجہ سرگل اوروف نے کہا ایسے اناثر ہیں جو مشیق کے استعامے بڑے پیمانے پر علاقہ جنگ کو ہوا دینا چاہتے ہیں جس کے قلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے لاروف نے سعودی عرب کے دالوکمت لیازم نقیدہ روس خلیجی تعاون کانسل کے اجلاس کے بعض سوالات کے جواب دیئے انہوں نے مشیق کے استعامے کے حوالے سے امریکی پالیسی پر بھی بات کی اور کہا واشنگٹن مشیق کے استعامے کسی بھی عمل پر اپنی اجارتداری برخرا رکھنا چاہتا ہے البتہ ہم نے اسے بار بار ناکام ہوتے دیکھا ہے ادھر آسٹیلیا نے اسرائی سے اپیل کیا کہ اخوام زدہ سلامتی کانسل کی فائر بندی تجویز خبول کیلئے جائے آسٹیلیا کی وزیر خاجہ پینی وونگ نے سوشل میڈیا سے جاری بیان میں کہا غزہ میں فائر بندی کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت ہنگامی نویت کی ہے می وونگ نے کہا ہم دریائے اردن کے مغربی کنارے میں پر تشدد واقعات اور اسرائیل کی انتہائی متاثب وزیروں کے اشتہالی اقدامات پر اندیشیں محسوس کرتے ہیں اور اس وقت حال نے پائیدار امن کے احتمال کو کمزور کر دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہم فلسطینی زمین پر قابض اسرائیلیوں کو آسٹیلیا کے سیاحتی وزے ہرگز بھی نہیں دیں گے سعودی دعاقمت ریاض میں خلیج تعاون کانسل جی سی سی اور انڈیا کے درمیان وزارتی اجلاس ہوا وزارتی اجلاس میں جی سی سی اور انڈیا کے درمیان مشتری کا ایکشن پلان اور دیگر شبیجات میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلے خیال کیا گیا پیشناز ان تفصیلات اس ریپورٹ پر خلیج تعاون کانسل جی سی سی کا اکسو اکسسٹھوان وزارتی اجلاس ریاض میں انقید ہوا جس کی صدارت خطری وزیر آزم وزیر قاجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کی اجلاس کے موقع پر جی سی سی نے روس ہندوستان اور برازیل کے ساتھ اسٹریٹیجک ڈیالوگ کے لیے تین الگ الگ وزارتی اجلاس کیے تاکہ تعاون کے نئے افق کھولے جا سکے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بھی مشتری کا وزارتی اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں جی سی سی روس کی وزارتی اجلاس میں تعلقات مختلف شبیجات میں انہیں مضبوط بنانے ترقی دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا روس یکرین بہران اور اسے سیاسی طور پر حل کرنے کے بین القوامی کوششیں اور عالمی امن اسلامتی کی حصول کی تمام کوششوں کی سپورٹ پر تبادلے خیال کیا گیا اجلاس میں اقتصادی تعاون بڑھانے بین القوامی پائدہ ترقی کے اہداف کے حصول کے علاوہ متعدد علاقائی اور بین القوامی امور کا سیل جہتی کاموں پر مشتری کا تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی روسی وزیر خاجہ سرگل اوروف نے کہا فلسطین اسرائیل تنازہ صرف فلسطین یا ست کے خیام سے ہی حل ہو سکتا ہے اجلاس خطاب میں ان کا کہنا تھا مسئلہ فلسطین حل کیے بغیر خطے میں امن کا حصول نام ممکن ہے اجلاس میں جی سی سی اور اندوستان کے تنمیان مشتری کا ایکشن پلان اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقے کار بین القوامی امن سلامتی کے حصول کے لئے دو طرفہ کسیر الجہتی رابطے بلاہ نے سمیت متعدد امور پر تبادر خیال کیا گیا جی سی سی کے سیکریٹری جنرل جاسی محمد البدیوی نے زور دیا کہ مشتری کا وزاعت جلاسوں کا مقصد ممالک اور تنظیموں کے ساتھ اسٹیٹیج کی تعلقات کو مضبوط بنانا ہے انہوں نے کہا یہ بلاہ خاطر دوستانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لئے فریقین کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کا تسلسل ہے انہوں نے فلسطین عوام کے ساتھ جی سی سی کے ایک جہتی کا عادہ کرتے ہوئے فوری و مستقل جنگ بندی رسائلی فوجی کاروائیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا جی سی سی کے سیکریٹری جنرل نے کہا جی سی سی ممالک اور انڈیا کے درمیان تاریخ اور گہری تعلقات کئی صدیوں پر محمد ہے باہمی اتماد و نتیجہ قیس تاون کی بنیاد پر استیوار ہیں اندوستان کے وزیر خاجر ایز جی شنکر نے کہا ہماری ملاقص صرف کامیابیوں پر غور کرنے کا موقع نہیں بلکہ مستقبل کے لئے پرعظم راستہ اپنانے کا موقع ہے ایز جی شنکر نے کہا جی سی سی اور اندوستان کے درمیان تعلقات کی جڑے مختلف شعبوں میں ہیں اور ہم متعدد شعبوں میں شیاکتداری کے لئے کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ تعلقات وقت کے ساتھ تکنالوجی دفاع ثقافت اور دیگر شعبوں میں بھی فروغ پا چکے ہیں بیور ریپورٹ سیاستہ ٹی وی اجلاس سے خطاب کرتے ہو ہندوستانی وزیر خاجر ایسے جی شنکر نے کہا جی سی اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کی جڑے مختلف شعبوں میں ہیں اور ہم متعدد شعبوں میں شیاکتداری کے لئے کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ تعلقات وقت کے ساتھ تکنالوجی دفاع ثقافت اور دیگر شعبوں میں فروغ پا چکے ہیں ان کا کہنا تھا خطے میں نویل لاکھ ہندوستانی کام کر رہے ہیں اور وہ جی سی سی عرب ملکوں کی اقتصادی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں ہندوستانی وزیر خاجر ایسے جی شنکر نے کہا ہماری ملاقات صرف کامیابیوں پر غور کرنے کا موقع نہیں بلکہ مستقبل کے لئے ایک پرعظم راستہ بنانے کا بھی موقع ہے بھی ڈلوی شنw کہ ڈیavors offset ڈیگر ڈیار ڈیار ڈیور ڈیار ڈیور ڈیر ڈیور ڈیو 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 ایسی طرح کی طرح کیا موسیقی 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 جیو پولیٹکی موسیقی موسیقی اور اسی دوران یو این سلامت کانسل کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہندستان کے مستقل نمائندے نے سلامت کانسل میں مزید اصلاحات اور نمائندگیوں پر زور دیا پی حریش نے ملک کی جانی سے اپنے بیان کو کانسل میں پڑھ کر سنایا اخواندہ کے امن مشن کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جاری بحث میں حصہ لیتے ہوئے حریش نے کہا کانسل کو مزید حقیقی نمائندوں کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جنوبی افریقہ کو بھی کانسل میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے زور دیا جنوبی افریقات کے لیے انہوں نے زور دیا ichts کی ضرورت ہے پیغمیک ہی پیشے وہ چانے ما چوaramی نمائنده preventing ف�ید نمائندی بھی ہی نساacticی امنی افریک میانند اگر نمائند ک lettاظر حالات تسابقیی ہوگی which would help in addressing many of these challenges that arise due to lack of clarity in the mandates and make the deployment more efficient. The mandates have to take into cognizance the requirement of host countries in their endeavor to find lasting solutions. Experience has shown that multilateral solutions driven by regional partnerships can positively contribute to the efforts. There are other issues, such as the need for an effective mission communication strategy co-ordination with host governments to counter disinformation and enhance the safety and security of the peacekeepers themselves In recent years, peacekeepers have experienced a greater level of asymmetric threats ranging from landmines to IEDs We must ensure that peacekeepers are equipped with a view to enhance their performance Hindustan اور Amerika نے مشتری کا فوجی آپریشن اور تربیت کلاسی کا آخواست کیا ہے مہجن فیلڈ پر جاری اس مشتری کا تربیت کیاپ میں دونوں ملکوں کے بہتدر فوجی حصہ لے رہے ہیں اور یہ تربیت تقریباً 22 ستمبر تک جائی رہے گی دونوں جانب کے آلہ کمانڈرہ نے میڈیا کو تربیت اور training سے متعلق تمام تفصیلات بتلائی We've been training together for years and this is what's really building our interoperability it's helping to reinforce our posture and our presence and it's building a capability between our two armies that is rock solid so UDAP-YAS is our opportunity to really work on building interoperability really building relationships understanding our cultures and our capabilities and then just really honing our skills as militaries so it's an honour for the 11th Airborne Division to be here and to participate in this exercise and we look forward to the next few weeks of training it is an honour it is an honour that I am the exercise and we are standing in this inaugural ceremony and today 20 years in 2004 the first edition of this exercise was collected at Guaranth and I am really proud to inform you that during that time my batang was the one which participated in the exercise the final edition was the one who participated in the exercise the final edition was the one who participated in the exercise and after 20 years again I stand here I have the opportunity which has been given to me to conduct the training with the US Army in the counter-terrorism operation in the semi-desert terrain in the margin-field fire end under the UN Charter so this exercise basically will involve the joint operation the tactical drills and the life fire access this exercise can be found in the following ایرانی وزارت خارجہ کے تجمعہ ناصر کیانی نے کہا ان کا خیال ہے کہ جہوری معاہدے کو بحال کرنے کے سفارتی مواقع موجود ہیں کیانینی وزارت خارجہ و نقیدہ ہفتہ وار پریس کانفرنس میں اپنے ملکی خارجہ پالیسی کے ایجنڈے اور علاقہ پیشرفت کا جائزہ لیا انہوں نے کہا ایرانی وزارت خارجہ عباس عراقی اور یورپی اونین کے آلن و مائن دے برائے خارجہ امور اور سیکیوئیٹی پالیسی جوزب بوریل نے جلد ملاقات کرنے پر تفاق کیا ہے زنگیز اور کاریڈر کے بارے میں بھی کیانینی نے کہا وہ اختصادی اور ٹانزیٹ روٹس پر ہائی رکاوٹوں کو دور کرنے کی حمایت کرتے ہیں آخر میں ہیلائنگ پڑھالتے ہیں کون نظر غصہ میں خیمہ بستی پر اسرائیلی حملے مزید چاریس فلسطینی شہید اسرائیل کی اندہدود ممباری سے لاکھ افراد بے کر ہم نے حماس کارکنوں کو بنایا نشانہ اسرائیل کا بے بنیاد دعویہ حماس نے اسرائیلی دعویے کی مکمل تردید کر دی کہا نشانہ بنائے کے علاقے میں اس کا کوئی رکن موجود نہیں تھا ریاض میں خلیج تعاون کونسل ہندوستان کے درمیان اسرائیلیڈک ڈائلوگ کے لئے مشترے کا وزارت اجلاس مستقبی کی ترقی کے لئے پرعظم راستے بنانے پر دیا گیا زور سلامتی کونسل میں اصلاحات ہے ضروری ہندوستان نے دیا زور مزید حقیقی نمائندوں کی شمولیت کا کیا مطالبہ اور جوہی موہدے کو بحال کرنے کے سفارتی مواقع تحال موجود ہیں ایرانی وزارت خارجہ کا بیان اس کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاستی ٹی وی اللہ حافظ ٹی وی اللہ حافظ ٹی وی اللہ حافظ